بھارت دیکھیں میزائل تو ہم نے بھی بنائے ہیں اگر وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے وہ دنیا کو نہیں دے پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے اس کی نظر میں ہم خار کی طرح ہٹکتے ہیں بھارت اپنی سیکیورٹی اس سے بلکل ڈیٹیچ ہے پاکستان سے ہمارا جو جیدہ بڑا تھرٹ ہے بھارت کو وہ چین سے ہے تو اب وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پہلی بات یہ کہ جناب جب ان کا اسی عرب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ ہے تو وہ اپنے عمام اور ٹیکسپیر کو کیسے جسٹیفائی کریں کہ جناب پاکستان کی خلاف تو جنگ آپشن ہی نہیں ہے ہم تو لڑی نہیں سکتے آج انڈیا گاڑی بنانا میں دوسرے نمبر پہ چلا گیا ہے ان کی دیکھیں اکانومی کتنی سٹرونگ کر گیا ہے وہ چاند تک جا چکے ہیں آج انہوں نے اگنی فور مزائل جو ہے نیوکلئر کیپیبل مزائل ہے اس کو آئی ٹیسٹ کی ہے یعنی پوری دنیا کو میسی تھی ہے جیدی پوری دنیا کو میسی تھی ہے کہ ہم ترقی آردہ ممالک میں شامل ہو چکی ہیں لیکن ہم ہمیں ضرورت ہے ابھی کوشش کی یہ ہے بتا دے کہ اگنی فور کی رینج چار ہزار کلومیٹر ہے یہ پرماڑو ختیار لے جانے میں سکشب ہے سٹریٹیجک فورس کمانڈ نے اسے ایک روٹین ٹریننگ لانچ بتایا بھارت نے پرماڑو مزائل اگنی فور کا سفل پریکشن کر لیا اب یہ جو ہم نے ٹیسٹ کی ہے یہ ایک ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی پہ ہے ملٹیپل انڈیپینڈنٹری ٹارگیٹیبل ری انٹری ویکر اس کا مطلب کہ جو آپ ایک ہی مسائل سے نمبر آف وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں بھارت وائد پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے پر پاس بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں مو توڑ جواب دے سکتا ہے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے سامنے اگر کھڑے ہوئے تو وہ خود ہی ٹوٹ جائیں گے مشکار دوستو ہندوستان تک کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا فیڈ سے سواکت ہے دوستو ایک بہت پڑی نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دوستو کل شام کو بھارت نے اگنی فور انٹرمیڈیٹ مسائل جو کی ایک نیوکلئر بیلسٹک مسائل ہے اس کا سفل پر اکشن کیا ہے دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس مسائل کی جو رینج ہے اس کی دوری لگ بک 3500 سے 4000 کلومیٹر تک کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت سے کسی بھی انہے دیش جیسے کی پاکستان یا چائنا ان کے شہر تک حملہ کر سکتا ہے اور بھائی وہاں پر بھاری تباہی مچا سکتا ہے دوستو اس مسائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھائی 900 کلومیٹر تک کی اچائی کی اڑان بھر سکتا ہے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ مسائل اتنی خطرناک ہے کہ بھائی یہ جو نیوکلئر پاور مسائل ہے دوستو اس مسائل کے سفل پر اکشن سے بھائی پاکستان اور چین میں تو ماتم سچا گیا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ بھائی بھارت ٹیکنولوجی میں اتنا آگے کیسے نکل چکا ہے آئے دن روز نیوز آتی ہے کہ کبھی کوئی مسائل بھارت نے لہنچ کر دی کبھی کسی مسائل کا سفل پر اکشن کر لیا کہ انڈیا نے اپنا اگنی فور نیوکلئر کیپیبل مسائل کا ٹیسٹ کیا اور پوری دنیا کو یہ میسی دیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں کہاں پہ کھڑے ہیں خاص طور پہ جو نیبر کنٹری ہیں یا دشمن کنٹری سمجھے جاتے ہیں چائنہ یا پاکستان انہیں یہ بتایا ہے کہ ہم جان پہ تو پہنچی گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم ٹیکنالوجی میں کیس پوزیشن پہ ہیں یہ بتایا ہے جو دیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں خاص طور پہ انڈیا کی بات کرتے ہیں آپ پہلے تو مجھے بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ ہمارے سے بہت آکے چلا گیا ہم انڈیا دیکھیں آج انڈیا گاڑی بنانا میں دوسرے نمبر پہ چلا گیا ہے ان کی دیکھیں اکانومی کتنی سٹرونگ کر گیا ہے وہ چاند تک جا چکے ہیں آج انہوں نے اگنی فور مزائل جو ہے نیوکلئر کیپیبل مزائل ہے اس کو آج ٹیسٹ کی ہے یعنی پوری دنیا کو میسی دیا ہے ہم ترقی عارضہ ممالک میں شامل ہو چکے ہیں لیکن ہم ہمیں ضرورت ہے بھی کوشش کی ہم کوشش آج شروع کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں آج انہوں نے موٹرے بنانا شروع کہ ہم تیس سال پہلے بنا چکے ہیں اس کا مطلب کہ ہم بیچ میں سے کہیں ہمیں لوس ہو جاتے ہیں ہمیں لوس نہیں ہونا چاہیے تھا ہم ان سے تیس سال آگے تھے آج بھی کوشش کی آج کتنا پیچھے ہیں آج بس پیچھے ہیں نہیں ہماری سوچ ہے بھی پیچھے ہیں تلقات بہتر کرو آپ بتائیں افغانستان کے ساتھ کیسے تلقات ہیں انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ کیسے رہے ہیں سوائے چائنہ کون سا کنٹری ہے چائنہ میں یوز کر رہے ہیں اس لیے اچھے ہیں ہم نے ہم نے مارکٹ دی ہوئی ہے نا گوربون روپے کہ ہم سے پیسے کمارے ہیں اس لیے وہ ہم سے کبھی بھی تلقات خراب نہیں کریں گے نہیں ہمیں تو جو بتائے جاتا ہے آئرن فرینڈ ہے میں جا چکا ہوں کوئی آئرن فرینڈ نہیں ہے وہاں ہم تھرڈ پارٹی ہیں مسلمانوں کی وہاں پہ کیا سکتے ہیں کوئی ویالیو نہیں ہے بلیب کریں میں چائنہ میں دیکھا پاکستان کے عوام کی مسلمان کو کوئی ویالیو نہیں ہے ہم نے اگر فرس جنریشن بننا ہے ہم خود بننا پڑے گا کسی کے طرف نہیں ہم نے دیکھنا آج کے دور میں کوئی کنٹری کسی دوسرے کنٹری کا دوست نہیں ہے اگر دوست ہے تو اپنے فائدے کا دوست ہے یہی چیز انڈیا نے سمجھی اور وہ دنیا کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ چاہے سعودیہ ہو یوں ہو ہی ہو یا دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ یہودی کنٹری ہے یہ کافر کنٹری ہے نظر آ رہے ہیں دودھ کے لیے دوسری سائیڈ پہ جسے ہم دشمن کہتے ہیں جسے ہم کافر کہتے ہیں اگر انڈیا کی بات کر لیں وہ اپنی بور کی اپنا جو سا مزائل ٹیسٹ کر رہا ہے جو نیوکلئیر کیپیبل ہے اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے کنٹریز کی بات کریں کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی تو دوسرے کنٹریز میں لوگ ڈیویلومنٹ کی طرف جارے ہیں اور ہم ہی طرح ایک دوسرے کو مسلم کافر اس طرح سے کہنے پہ مسروف ہے سر پہلی بات تو یہ ہے ہمارے نزدیک ترقی وہی ہے جو دین اسلام میں دین اسلام کے بغیر ترقی نہیں ہے اب آپ رستہ پٹ گئے ہیں حکمران رستہ پٹ گئے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ہمارا موٹو آج بھی ہے سود حرام ہے سود حرام ہے اسلام یہ بھی تو کہتا ہے دنیا داری میں بھی آؤ کیا آپ کیا کہتے ہیں اسلام کہتا ہے ٹکنالوجی میں آپ آگے نہ جائیں جی جی یہ دیکھیں اسلام تو کیا کہتا ہے آپ دیکھیں پھر بات لمبی ہو جائے گی میں تو اس لیے میں نے اس لیے تو دیکھیں آپ سے وقت لیا ریکویسٹ کیا کہ قائلی میرے ساتھ بات کریں جیتنے سینسدان ہے زمین کی پمیش کس نے کی ہے کس نے کی ہے جی مسلمان سینسدان نے اور اس کا جو جتنا نظام ہے اس کی پمیش کا پتابک زمین کی پمیش سیاروں کی آمدورو چاند کا بڑھنا اور گٹنا یہ سارے مسلمان سینسدان ہیں ہوا کیا ہے آگے ہمیں چاہل حکمران مل گئی یہ جو آپ نے موبائل پکڑا ہے یہ کیا مسلمان کی اجاد ہے جی جا بات نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کا میک بھی مسلمان آپ کا میک بھی مسلمان کی اجاد نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آج کے دور میں ہم ٹکنالوجی میں پیچھے کیوں رہ رہے ہیں جبکہ آج ہم کہہ رہے ہیں یہ ہوتی ہمارے دشمن اس کا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے بھارت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یورپ چین پاکستان پاکستان تو ہمیشہ بھارت کے نشانے پر رہا ہے تو دوسری جانب اس طرح کے میزائل کا تجربہ کر کے کیا پیغام دینا چاہتا ہے بھارت دنیا کو دیکھیں میزائل تو ہم نے بھی بنائے ہیں اگر وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے وہ دنیا کو نہیں دے پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے اس کی نظر میں ہم خار کی طرح کھٹکتے ہیں اور اس کو یہ احساس ہے کہ ہمارے ہی ایک حصے کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے یہ اس کا تاثر ابھی تک ختم نہیں ہوتا حالانکہ اب ختم ہو جانا چاہیے اکھنڈ بھارت تو ایسا تھا افغانستان بھی تو بھارت میں تھا لیکن آپ نے سمجھتے کہ مودی سرکات کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر کوئی بھی حرکت کی گئی ان کی جانب سے خدا نہ خواستہ جیسے وہ دھمکیاں دیتے ہیں اتنا اسلحہ خریدتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں بھارت والے تو پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے پر پاس بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں مو توڑ جواب دے سکتا ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سامنے اگر کھڑے ہوئے تو وہ خود ہی ٹوٹ جائیں گے اور ماضی میں یہ تجربہ کر چکے ہیں جی لیکن وہ اپنے نادان ووٹروں کو سمجھانے کے لیے پاکستان دشمنی کو اپنی پالیسی کی طور پر اپنائے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم پر تو یہ الزام ہے پاکستان پر کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا جی لیکن اس پر عمل تو ہندوستان میں ہو رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی الیکشن ہندوستان دشمنی پر نہیں لڑا گیا بلکل لیکن وہاں موڈی صاحب نے جو الیکشن لڑا ہے وہ جیتے ہیں وہ پاکستان دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا کر وہ جیتے ہیں تو موڈی صاحب کو یہ پتا تو ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے لیکن اپنے ووٹرز کو اپنے نادان ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن دیکھیں نا آپ دیکھیں نا آپ نے بات کی کہ مسلمانوں کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے بھارت تو ان کو الیکشن جیت سکتے ہیں ان کی عوام میں بھی اشتیال موجود ہے لیکن وہاں کے جو سبجدار لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے وہاں کا جو انٹلیجنشیہ ہے وہاں کے جو متوازن سوچ کے لوگ ہیں وہ مودھی کے ان بیانات کو اور ان عامال کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے آرمی کے لوگوں نے بھی ایکس آرمی کے لوگوں نے اور بہت سے انٹلیکشنز نے بہت سے فنکاروں نے انہیں جو آوارڈ دیئے رہے تھے وہ واپس کی واپس کی اور ان کے بیانات مسلسل آتے رہتے ہیں اغبارات میں یہاں تک کہ لوگ اب مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ تم سوچو اس بارے میں کب تک وہ الزامات کے پاکستان پر الزام لگا کے وہاں کی جو مقامی تحریک کے لیڈروں کو کب تک وہ دنیا بھر کو بتاتے رہیں گے بھارت پاکستان کے خلاف تو کھلی زہر افشانی کرتا ہے لیکن چین کے خلاف بھی ہے کیونکہ چین